سوال یہ ہے کہ بے نماز بیوی یا شہر سے ہم بستری نہ ہونا کیسا ہے دیکھیں سوال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خامد یا بیوی کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے نماز روک لے بے نماز سے روک لے یعنی وہ اسے اپنے قریب نہ آنے دیں دیکھیں جب ایک بے نماز ہو تو دوسرا اسے اپنے سے ہم بستری نہ کرنے دے صرف روکنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ عورتیاں دونوں پر واجب ہے کہ ایسے شہر یا ایسی بیوی سے معاشرات کو ہی روک لے ٹھیک ہے نا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم کافر عورتوں کی نموس اپنے قبضے میں نہ رکھو لہٰذا کسی بھی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کلی طور پر بے نماز خامد کی اسمت میں رہے یا پھر اس کا خامد اکثر طور پر نماز پڑھتا ہی نہ ہو بلکہ ایسی صورت میں اس پر واجب ہے اسے فوری طور پر علیہت کی اختیار کر لیں کیونکہ وہ کافر اور دین سے خارج ہے ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی اور آفیت کی دعا کرتے ہیں دیکھیں اس میں بڑی سخت رائے ہیں علماء کی کہ بے نماز مسلمان عورت ہے دیندار ہے تو بے نماز کے ساتھ وہ نہ رہے ہاں اگر اسے اپنے دین میں چلنے میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں دین پر چلنے میں مشکل آ رہی ہے تو وہ اسے الگ ہو جائے اگر ہاں وہ توبہ کر لے اور اسے نماز پڑھنا شروع کر دے تو پھر ٹھیک ہے کیونکہ بے نماز کو علماء کے فتویں ہیں انہوں نے کافر قرار دیا بے نماز کو وہ کافر ہیں تو پھر اس لیے مومن عورت کو کافر کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے